آخر ایسی کیا وجہ رہی ہوگی کہ چین دھرتی کے اندر دس کلومیٹر سے بھی جادہ کا کھڑا کھوڑ رہا ہے 32,808 فٹ گہرا کھڑا کرنے کی آخر کیا وجہ رہی ہوگی چلیے بات کرتے ہیں آج ہم ہمارے چینل کے مادیم سے ویسے آپ کو بتا دے کہ چین جو بھی حرکت کرتا ہے اس میں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے ویسے دس کلومیٹر کا کھڑا کرنا ہمارے پریہورن کے لیے صحیح نہیں ہے آخر کیا ہے ڈریگن کی چال چلیے تھوڑا وستان میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں ویسے پرتوی کے اپری چھوڑ پر پچاس سے سو فٹ پر پانی آ سکتا ہے یا مان لو ہزار فٹ اس سے زیادہ گہرا کھڑا نہیں ہو سکتا اور ہزار فٹ پر کچھا تیل اور گیس جیسے چیزیں نکل سکتی ہیں زیادہ سے زیادہ پانچ زیادہ فٹ تک ہماری جروتمند چیزیں نکل سکتی ہیں پرانتو چین میں 32 ہزار سے زیادہ کا کھڑا کرنا ایک مہنپون بات ہے چین کے پترکار کے مادیم سے یہ کھلا سا ہوا تھا تو چین نے بتایا کہ ہم پرتوی کے آنترک بھاگ میں بھکم اور جوالموں کی جیسی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کے بعد چین نے کئی بھارتی پترکاروں کو اپنے دیش سے نکال لیا ہے کیونکہ چین کی اس کرتوت کا پتہ پوری وشح میں لگ گیا ہے ویسے آپ کو پتہ ہوگا کہ 2021 میں چینی راشتے پتی نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ چین بہت جلدی دھرتی میں چھپے نیچورل ریسورسز کا پتہ لگائے گا ویسے چین سائنس اور ریسرچ میں بہت تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے پھر وہ چاہے اوپر انترکش ہو یا پھر جمین کے بھیتر نیچورل ریسورسز ہو ویسے چین کا کہنا ہے کہ جہاں وہ خدائی کر رہا ہے وہاں تیل کا آپار بھنڈھار پایا گیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ چین ایک ویشو کا سب سے بڑا پروڈیکشن ہب ہے جس کے لیے اسے نیچورل ریسورسز کی ضرورت بھی ادھک پڑتی ہے ویسے سب ہی بیٹری جو آپ یا ہم گیجٹس میں اپیوک کرتے ہیں وہ چین میں ہی بنتی ہے جس کے لیے اسے لیتھیم ادھک ماترہ میں چاہیے ہوتا ہے اور یہ اتنی بڑی کھدائی ہو سکتا ہے کہ اسی کے لیے کر رہا ہے اور چین کی اس حرکت کو مدھے نجر رکھتے ہوئے ورلڈ میتھیولوجیکل اورگنیزیشن نے چین کو ایک چیتاؤں نے بھی دیئے چین کے اس طرح کے ایکسپیرمنٹ سے وہاں کی جلوائیوں میں کئی طرح کے پریورتن دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے بھوکم ادھک بارش کا ہونا تو کبھی ادھک سوکھا پڑنا چین میں ادھک ہو رہا ہے اس سے وہاں کی ایکونومی اور لوگوں پر کافی فرق پڑ رہا ہے ویسے یہ چین کھدائی کا کام ایک مرستل میں کر رہا ہے ادھک آبادی والے شیطر سے کئی کلومیٹر دور جہاں پر دھول بری آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ چین جو 32,000 فٹ سے زیادہ کا کھڑا کر رہا ہے یہ کھڑا ویشو کے 10 مہادی پی پرتوں سے ہو کر گجرے گا جس کے لیے وہ کئی بڑے ویپن یوز کر رہا ہے اور گہرا گڑا کرنے کے لیے چین ایک بہت ہی شارپ یا نکیلی مشین کے مادیم سے جمین میں گڑا کر رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گڑا اتنا گہرا ہے کہ پرتوی کے کرشٹ میں کرٹیشیس کال میں پہنچ جائے گا آپ کو بتا دے کہ کرٹیشیس کال دھرتی میں لگ بگ ساڑھے چودہ کروڑ سال پہلے موجود تھا اتنا گہرا گڑا کرنا ہمارے پریہورن کے لیے بہت ہانکارک ہو سکتا ہے ویسے آپ کو بتا دے کہ یہ گڑا سب سے گہرا گڑا نہیں ہے اس سے پہلے ہی روس میں اتر پشٹیم میں کولا پیلن سولا میں کیا جا چکا ہے اور یہ سب سے گہرا گڑا ہے جو منوشی دوارک کیا گیا ہے اس کی گہرائی سمندری سطح سے گیارہ ہجار چونتیس میٹر ہے ویسے روس نے انیس سو ستر سے انیس سو بران میں میں اس کی کوشش کی تھی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ روس نے اس پروجیکٹ کو بیچ میں ہی بند کر دیا تھا کیونکہ روس نے جتنا بھی گہرا گھڑا کھودا وہاں کا ٹیمپریچر ایک سو اسی ڈگری سینٹی گریٹ تک چلا گیا تھا کیونکہ آندھونک مشینوں سے اتنے ادھگ تاپمان میں کام کرنا ایسامبہ ہوئے روس نے بتایا کہ ایک سو اسی ڈگری تاپمان میں مشینیں پگل رہی تھی دوستو اب آپ کمنٹ میں بتاؤ کہ چین اس پروجیکٹ کو کر سکتا ہے یا نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سو اسی ڈگری کے تاپمان میں مشینیں پگل نہیں سکتی دوستو آپ کو اور اچھے سے جاننے کیلئے جو گروفی میں پرتھوی کی سن رچنا کے بارے میں جاننا چاہیے ویسے آپ کو موٹا موٹی بتا دوں کی پرتھوی کی تین لیئرز ہوتی ہے کرسٹ مینٹل اور کور پرتھوی کی اوپری لیئر ستر کلومیٹر موٹی ہوتی ہے اور پرتھوی کا کیندر چھہہہہجار تین سو اکتر کلومیٹر گہرا ہے تو اب آپ ہی سوچیے کہ آندھونک مشینوں اور ہائی ٹیکنولوجی کے بعد بھی ہم 12 کلومیٹر سے زیادہ گڑھا نہیں کھوڑ پائیں تو ارث کا سینٹر تو بھولی جاؤ دوستو اسی کے ساتھ ودا لیتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا دھنیواد